کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں خیر و شر دونوں کی مثالیں بنائی ہیں جنت دوزخ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو لالچی بھی بنایا ہے انسان کو ڈر پوک بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی آدمی ایسا نہیں جو لالچی نہ ہو کوئی انسان ایسا نہیں جو ڈر پوک نہ ہو کوئی کہتے ہیں میں بالکل لالچی نہیں ہوں لالچ الگ الگ ہو سکتے ہیں فطرت میں انسان کی لالچ ہے کسی کو پیسے کا لالہ کسی کو دولت کا لالہ کسی کو عزت کا لالہ کسی کو جنت کا اللہ کی رضا کا لالہ اور خوہ در بھی حد ایک کو ہے انسان کو کوئی چوڑ سے ڈرتا ہے کوئی کتے سے ڈرتا ہے کوئی شہر سے کوئی سامپ سے کوئی پولیس سے کوئی بے عزتی سے کوئی اللہ کی ناراضگی اور جہانم سے ڈرتا ہے انسانی فطرہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس پوری کائنات کو انسان کے لئے بنایا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جنت دو زخ کو پیدا کیا پہلے اور جنت کی نعمتوں کا اپنے نبیوں کے واسطے سے اتنا ذکر کرایا اتنا ذکر کرایا کہ لالچی انسان جنت کی نعمتوں کے شوق میں ان عمال کو کر لے جو اس کی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لئے ضروری ہے اس طرح جہانم کی سزائیں اور تکلیفیں بنائی ہیں ان کا ایسا آنکھوں دے کا نقشہ اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کے واسطے سے دنیا پہنچایا اور ساتھ ساتھ میں ان راحتوں کا اکثر ان کی مثالیں دنیا میں قائم فرمائی راحتوں کی بھی اور تکلیفوں کی خیر و جر دونوں چیزیں بنائی اگر آدمی یہ انسان کی فطر ہے کہ اس کے پاس اگر اچھے حالات ہی رہیں اس کے پاس اور برے حالات نہ ہو تو اچھوں کی قدر نہیں ہوگی روشنی روشنی ہو جائے تو اندھیرے کی بالکل قدر اندھیرہ نہ ہو روشنی کی قدر نہیں ہوگی آدمی کو ہمیشہ خوشیاں ملی دے رہے ہیں اور پریشانیاں نہ آئے تو خوشی کی کوئی قدر مذہب نہیں ہوگی اس لئے اللہ نے خیر و شاہ دونوں کی مثالیں بنائیں اب یہ شہد پر مجھے یاد آیا ہے کہ دو طرح کی مکھیاں ہیں بنائیں اللہ تعالی نے ایک مکھی ہے جو عام مکھی ہے گندگی والی مکھی اس کی فطرت میں کیا ہے وہ تلاش کرتی ہے اس کی سوچ نگیٹیو سوچ ہے منفی سوچ ہے وہ گندگی تلاش کرتی ہے جہاں جائے گی گندگی جہاں جائے گی گندگی وہ تلاش کرتی ہے اور ایک مکھی ہے شہد کی مکھی دور تک جائے گی کہیں بھی اچھے صاف ستری جگہ پھول رأس خوبصورت ماحول تلاش کرتی اچھے سے اچھی جگہ تلاش کرتی ہے اس کی فکر میں ہے کہ ہر جگہ سے خوبی تلاش کریں اس جگہ یہ ہے کہ وہ برائی تلاش کریں قرآن نے تو وہ مکھی جو خوبی تلاش کرنے والی جہاں ہمیشہ اس کی فکر سوچ پوزٹیو مصبت ہے ہمیشہ ہر جگہ خوبی تلاش کرتی ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر یہ خوبی بنائی ہے کہ اس کے موں سے نکلی ہوئی الٹی بھی شفا فرمائے قرآن میں الٹی ہوتی ہے شہد وہ لاتی ہے اس کے موں سے نکلی ہوئی الٹی آدمی دیکھیں سوچی ہے تصور یہ الٹی ہے لیکن شہد کو کتنے آدمی اس کے اندر پر اتنی کشش رکھ دی اللہ تعالی نے طبیعت سے کراعت اس کی اور بلکل کبھی ہوتی نہیں وہ لوگ جو ماسہ ہاری اور شاکہ ہاری سب کچھ کرتے ہیں شہد اور مدھوک کے کیسے قدردان ہیں وہ بھی ان کے یہاں باقاعدہ اس کے کتنی اہمیت حاصل ہے اور وہ مکھی جو ہمیشہ برائی تلاش کرتی ہے گندگی پر بیٹھتی ہے جہاں گندگی ہوئی وہ بھی بیٹھ گئی جا کر وہیں پر اس کی نگاوئی ہیں تو وہ اچھی چیز پر بھی بیٹھ جاتی ہے تو اسے سڑا دیتی ہے اس طرح جو لوگ ہمیشہ برائی جہاں جائیں برائی تلاش کریں خرابی تلاش کریں گے ظاہر ہے کہ وہ جہاں رہیں گے وہاں اس ماحول کو گندہ کر دیں گے